اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر کریس سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک تو جی یہاں پہ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جو دولا صاحب ہیں ان کا روم جو ہے وہ سیٹ ویٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کا واش روم ہے تو جی شادیاں آپ کو پتہ ہے جب شادی ہو تو پہ چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے نکل آتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ میرے سسرا والے اپنا گھر جو ہے وہ سیٹ ویٹ کروا رہے ہیں تو مزدور وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو بس آہستہ آہستہ کر کے آہستہ آہستہ تو نہیں تیزی سے کام جاری ہے اور صبح شام بس لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جی خوب گھر والا شادی والا محول بنا ہوا تھا کہ مزدور وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں پینٹشینٹ بھی ہو رہے ہیں اور گھر میں سلائیاں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں اور کپرے سیٹ ویٹ ہو رہے ہیں گھوٹے شوٹے لگ رہے ہیں نکا کر بٹا بن رہے ہیں مائیوں کے کپرے بن رہے ہیں ساری تیاریاں بس ہو رہی ہیں تو آپ سے درخواست تھی کہ آپ لوگ بہت ساری دعا کیجئے گا ہمارے لیے کہ خیر و آفیت کے ساتھ جو شادی ہے وہ ہو جائے سب ٹھک ٹھاک ہو جائے اور ہر کام جو ہے وہ ٹھک ٹھاک ہو جائے تو جی بس شادیوں پہ آپ کو پتہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا دنوں کا اور چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے ہوتے ہیں تو بس لگیوں میں ہیں بس میرے سسرا والے فٹا 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 فٹ کام کروانے تو ساتھ کپڑے ہو گرہ بھی دھول رہے ہیں اور یہ جی میرے میاں سارے گھر کی ویڈیو بنا رہے تھے تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ دیکھیں جی شادی والے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی پتہ ہی ہوگا بس اتنے سارے کام نکل آتے ہیں اور دنوں کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو یہ ساری یہ میرے سسرا والوں کا گھر ہے تو یہ سارا میرے حضبن آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے مشین بھی لگائی ہے مزدور بھی لگیوں میں ہیں بس ہر طرف کھلارا ہی کھلارا پڑا ہوئے ہیں تو بس جی دیکھیں آپ ہمیں ہماری لئے دعا کیجئے آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے دا تریری موسیقی موسیقی میں اپنے سسراہ والوں سے زیادہ سیپریڈ رہتی ہوں تو اس وجہ سے آج فرائیڈے تھا تو یہ فرائیڈے کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو میں نے فرائیڈے کو میرے میاں جی کا آف ہوتا تو ہم سسراہ کے یہ تھے کہ جا کے دیکھ کے ہیں شادی کی تیار کا کہاں تک پہنچی ہیں تو آپ کو جیسا کہ آپ کے سامنے شیئر کیا تھا کہ میرے دیور کی شادی ہے تو بس کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہے تو بس تیاریوں میں مگن ہے سب اور دنوں کا بالکل پتہ نہیں چاہ رہا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں تو بس اسی طرح دن کٹ رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے لئے ضرور دوا کیجئے گا اور یہ دیکھیں ہبا ہوا یہ بس جب دادوں کے گھر آ جاتی ہیں ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی ہیں یہ فیڈہ لے کے تو دیکھیں کیا کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں ان کے کام دیکھیں آپ ذرا موسیقی موسیقی تو جی یہاں پہ یہ ہے دھولنکا مائیو کا ڈریس جو کہ میری ساس نے خود اپنی ہاتھوں سے تیار کی ہے تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا پتہ نہیں میں آپ کو کیمنے میں ٹھیک طرح سے دکھا پائی ہوں کہ نہیں لیکن بہت زبدست لگ رہا تھا یہاں پہ جی ہبا اور ہوا باہر آ گئی تھی گومنے پھننے کے لئے کیونکہ موسم کافی اچھا تھا تو ڈھلتا سورج اور کافی خوبصورت لگ رہا تھا تو یہاں پہ ہبا ہوا باہر آ گئی ہیں کھیت وغیرہ دیکھنے کے لئے کیونکہ یہاں پہ لوگ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ یہاں پہ وہ چارہ وغیرہ کاٹ رہے تھے تو ہم لوگ نے کہا کہ ہم لوگ بھی دیکھنے چلتے ہیں تو کافی اچھا ویڈیو لگ رہا تھا بہت مزہ آیا ہمیں یہ سارا چارہ ہے چارہ ہاں شٹالہ اسے کرتے ہیں اور یہ گندم ہے ساری یہ گندم نہ بیٹھے نہ پودے خراب نہیں کرتے یہ ساری یہ ساری گندم ہے یہ گندم ہے یہ آگے بھی یہ لگا ہوا ہے گندم لگی ہے اس سے آگے پھر شٹالہ لگا ہے چارہ وغیرہ جانوروں کے لیے وہ ایک بابا جی کاٹ رہے ہیں وہ رکشابار کے لیے کہ جا رہا ہے بھائی چارے کا وہ بابا جی ہیں کٹ رہے ہیں ابھی وہ دیکھو وہ دیکھیں یہ کیا آگ ہے تم یہ بگلے زبردست لگ رہے ہیں چلو چلو آجو بچو دیان سے جانا دیان سے آجو آجو آگے کیا کرنے جانے آجو بچو ہوا نے یہی پہ ڈانسٹارٹ کر دیا ہے ہوا چلو آجو آجو ادھر ہواپ نیدھر ہی ڈانسٹارٹ کر دیا ہے ہواپ نیدھر ہی ڈانسٹارٹ کر دیا ہے ہواپ نیدھر ہے ہواپ نیدھر کر دیا ہے ہواپ نیدھر کٹ wen کیا کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں کیا کر رہی ہے بیٹا کیا کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں دلتا سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے گرد گرد پرندے تھے تو بہت زبردست یہ ویو لگ رہا تھا تو مجھے کافی اچھا لگا تو میں نے اس کی ویڈیو بنالی دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی پیارا لگا کیونکہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے لیکن اس طرح کا ویو فرس ٹائم دیکھیں ریال میں جو سورج ہے تو اس کے اردے گرد جو ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں پرندے وغیرہ رہے ہیں تو کتنا زبردست لگ رہے ہیں پرندے وغیرہ میرا پیچھے لگا ہوا ہے بند آیا بند آیا بند آیا بند آیا شادی کی تیاریوں میں بستر وغیرہ یوز ہوں گے شادی پہ تو یہ نکال لیوں میں ہے ابھی اسے تیاریاں شروع کر لیے بستر وغیرہ بھی اتنی جلدی نکال کے رکھ لیے صحیح ہے نا تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اور ابھی گھر جو ہے وہ سیٹ ویٹ یہ جین کی پھپو نے بنایا ہے جو دودھ پلائی کی رسم میں کیونکہ میری ناند کا ساتھ نکاب یہ تو جو دودھ پلائی کی رسم میں یہ لوگ یوز کریں گے جس پہ لکھا ہوگی کہ میری پیاری پھپو اور میری پیاری کھالا تو یہ جب دودھ پلائی کی رسم ہوگی جب راستہ وغیرہ جو مطلب رسمات ہوں گی تو اس پہ یہ یوز ہوں گی تو اس کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں تو یہ ابھی انکمپلیٹ ابھی کمپلیٹ کرنے والا ہے تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی ابھی یہ ساری گوٹی کے ساتھ یہ ساری اس کی کوری ہوگی ابھی پینسل کے ساتھ لکھا ہے اور اس کو گوٹی کے ساتھ اس کے اوپر اوپر جو ہے لکھا جائے گا تو کافی خوبصورت یہ بھی لگ رہا ہے مطلب اس کی پک وغیرہ دکھائی تھی مہین آندے میں تو کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھے ساتھ سلائی وغیرہ بھی چل رہی ہے کپرے وغیرہ بھی سلائی کرنے اور یہ جی آپ ہے نکاح کا ڈبٹا جو میری ساس نے خود اپنی ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور یہ دیکھیں ذرا ہٹ کے لگ رہا تھے اس پر نوٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے تو کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ گوٹی وغیرہ سارا کچھ تو لگاتے ہیں تو نکاح کا ڈبٹا یہ ذرا خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ذرا ہٹ کے تھا اور یہ جی چاندی کا چھلہ ہے جو کہ نکاح کے ٹائم دیا جائے گا دولہن کو تو یہ بھی کافی اچھا تھا اور باقی جو بھی اس کی شوپنگ وغیرہ وہ اس بیگ میں تھوڑی تھوڑی کر کے شوپنگ کر رہے ہیں اس بیگ میں رکھی جا رہے ہیں تو باقی جب سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جی آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ بوکس میں نے بتائیے جب آپ نے نکاح کر بٹا کیسا لگ رہا ہے ہٹ کے ہے تو زبردست لگ رہا تھا ریل میں تو بہت پیارا لگ رہا تھا تو جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور ہمیں بہت ساری ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا کیونکہ شادی کا فنکشن ہے تو آپ کو بتا ہے ہمیں آپ کی بہت ساری دعاوں کی ضرورت ہے دعاみ دارا تو جی یہاں پہ اب ہم نے میں گھر آگی تھے تو گھر میں اب ٹائم بہت شورٹ تھا تو گیس جانے والی تھی میں نے فٹا فٹا ہنڈیا بنائی اور سات بچوں کے لیے میں نے جو ہے اسپیکٹری وغیرہ بنالی تو بس فٹا فٹ کام کر کے تو فارغ ہو گئے تو کیونکہ ٹائم شورٹ تھا میں نے یہاں پہ چنے بھی بگوکے رکھے تھے میں نے سوچا تھا میں چنے بناؤں گی یا چنے پلاو بناؤں گی لیکن گیس نو بجے ہماری چلی جاتی ہے اور ٹائم بہت شورٹ تھا تو فٹا فٹ بس میں نے جو مجھے بس سمجھ جائی اور میں نے ساتھ ہنڈیا رکھ لی ساتھ میں نے اسپیکٹری بنالی ساتھ میں نے آٹھا گوند کے فٹا فٹ روٹیاں بنالی تاکہ ہم گیس جانے سے پہلے پہلے میرے سارے کام ہو جائیں تو یہاں پہ میرے کام اپنے کمپلیٹ کر لیے تھے تو جی مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے پھر دیں مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے جو ڈیو تک کے لیے پھر دیں ایسا ہے یہ ہے مجھے ایسا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کس کی شادی ہے آپ کی شادی ہے آپ کی شادی ہے تیار ہوگا وہاں 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 میگاپ کی ہے کے میگاپ کی ہے ایسا ہوں ایسا ہوں ایک دن میں کٹ کے دول لیا یہاں یہاں موسیقا